کسی ایک نے کوئیسن کیا تھا کہ یہ صحیح ہے کہ اگر سور کا نام زبان سے لے لیا جائے تو چالیس دن کے لیے زبان ناپاک ہو جاتی ہے ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے یہ ہمارے بعض وقت گھروں میں مشہور ہوتا ہے اور یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جو بچارے کم علم ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی بات سن کر پھر وہ اپنے گھر میں اس کو رائز کر دیتے ہیں بچوں کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ دیکھ اس کا نام نہ لینا اس جانور کا نام نہ لینا ورنہ زبان چالیس دن کے لیے ناپاک ہو جائے گی حالانکہ آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم میں خنزیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کیا کوئی ماذا اللہ یہ کہہ سکتا ہے بے وقوف آدمی کہ اگر آپ نے اس آیت کو پڑھا جس میں خنزیر کا لفظ لکھا ہوا ہے تو آپ کی زبان ناپاک ہو جائے گی قرآن پڑھتے ہیں چالیس دن کے لیے زبان ناپاک ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے اس طرح کا کوئی شرع تصور نہیں ہے آپ پچاس دفعہ نام لیں آپ کی زبان پاک رہے گی وہ نجس ضرور ہے اس کا ایک اکبال سور کا ناپاک اور نجس ہوتا ہے لیکن وہ ظاہری نجاست ہے آپ کی زبان سے اگر نام لیا جائے تو کوئی نجاست نہیں آئے گی